اسلام علیکم فرینڈز ایگری کلچر سبسیڈی کیوں نہیں آ رہی کب سٹارٹ ہوگی آٹو ڈی ای پی سبسیڈی اور بیریفکیشن ٹیلکو سبسیڈی کیسے ملے گی ان باتوں پہ ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپٹو کی طرف سبسیڈی کیوں نہیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ معیشت جو ہے ملکی معیشت وہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہے اور ویسے بھی حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے نا سسٹم گڑھ بڑھ ہو گیا ہے تو فانڈ کے مسئلے کی وجہ سے میرے خیال سے سبسیڈی نہیں آ رہی اور پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا ہیلپ لائن کا نمبر ایگری کلچر کی بھی تجویز دی تھی کہ آپ ایگری کلچر کے دفتر میں جا کے پتا کر لیں کچھ دوستوں نے کنفرم کیا ہے ہیلپ لائن پر کال کر کے تو انہوں نے فانڈ کا مسئلہ ہی بتایا تو فانڈ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور نیٹورک چینجنگ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نیٹورک اگر چینج کیا جاتا تو چند دنوں میں یہ سٹارٹ ہو جانی تھی جیسے ہی کوئی خوشخبری آتی ہے میں فوراں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا بنا کے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انقریب ہی خوشخبری مل جائے گی کسانوں کو تو زیادہ دیر تک ویٹ نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ امید ہے کہ آٹو ڈی اے پی سبسیڈی بھی سٹارٹ ہو جائے گی ویریفکیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور جو ٹیلکو سبسیڈی ہے وہ بھی آ جائے گی ٹیلکو سبسیڈی کا یہ ہوتا ہے جو آٹو سبسیڈی ٹیلکو ہوئی ہے وہ آٹومیٹک کی آ جائے گی جب پیمنٹ آنا سٹارٹ ہوئے گی آٹومیٹک جو آٹو پیمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ٹیلکو سبسیڈی بھی آ جائے گی اور جو ویریفکیشن کے بعد سبسیڈی ٹیلکو ہوتی ہے جیسے کہ ڈی اے پی کی سبسیڈی کی آپ ویریفکیشن کرواتے ہیں اور ویریفکیشن کے بعد فانڈ ختم ہو جاتا ہے اگر ایگری کلچر کے سبسیڈی اکاؤنٹ میں اگر فانڈ نہ ہو پیمنٹ ختم ہو جائے تو جب آپ ویریفکیشن کرواتے ہیں تو پیمنٹ ٹیلک ہو جاتی ہے اس وجہ سے اور اگر فانڈ موجود ہو اور آپ نے ایک مہینے میں پچیس ہزار سے زیادہ سبسیڈی لینے کی کوشش کی ہو تو جو اضافی سبسیڈی ہوتی ہے وہ ٹیلک ہوتی ہے وہ جلدی کوپن ویریفائیڈ ہو جاتے ہیں اگر فانڈ ہو تو دوبارہ سے ویریفکیشن ہو جاتی ہے اگر فانڈ ختم ہو جائے تو جب فانڈ اپڈیٹ کیا جاتا ہے اس وقت آپ ویریفکیشن کرواتے ہیں تو آپ کی سبسیڈی آ جاتی ہے جیسے ہی فانڈ اپڈیٹ ہوگا تو ویریفکیشن کے بعد آپ کی سبسیڈی آ جائے گی اس وقت آپ کو ویریفکیشن کروانی پڑے گی ہیلپ لائن کا نمبر ہے 02111 247 425 اس ہیلپ لائن پر کارل کر کے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے کوپن ویریفائیڈ ہیں یا نہیں ٹیل کو ہیں یا ویریفائیڈ ہیں اگر آپ کے کوپن ویریفائیڈ ہیں تو آپ کی پیمنٹ آئے گی اگر آٹو کارڈ ہے تو آٹو آئے گی اگر ویریفکیشن والا کارڈ ہے تو ویریفکیشن کے ذریعے آئے گی جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ ملتی ہے تو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کے پاس اگر کسی کی سبسیڈی آٹو آتی ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتائے یا میرے وارٹس ایپ نمبر پہ بتائے